ہاں بھئی دوستو آج ہم بات کریں گے ایمپریس مارکٹ کے بارے میں جو کہ کراچی کے علاقے صدر کے اندر موجود ہیں جو کراچی کے رہائشی ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی اس علاقے کا رکھ ضرور کیا ہوگا اور انہوں نے یہ علاقہ اور یہ امارت ضرور دیکھی ہوگی اس امارت کی بنیاد اس وقت کے بومبے کے گورنر جیمز فرگسن نے ایٹین ایٹی فور کے اندر رکھی اور اس امارت کو کل پانچ سال لگے مکمل ہونے میں اور یہ ایٹین ایٹی نائن کے اندر مکمل ہو گئی اس امارت کے اندر دو سو اسی دکانوں کی اکومنڈیشن موجود ہے اور یہ اس وقت کی سات مارکٹوں میں سے ایک مارکٹ کہلائی جاتی تھی اور یہ کراچی کے کینٹ ریلوے سٹیشن سے تین کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود ہے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ ایک بدنامے زمانہ علاقہ کہلاتا تھا اور کوئی بھی شریف آدمی اس علاقے میں جانے کو پسند نہیں کرتا تھا یہاں پہ سارے دو نمبر کام سارے لیگل کام ہوا کرتے تھے چاہے وہ ایکزوٹک پیٹس ہوں چاہے پائرٹیٹ سی ڈیز ہوں یا اور کوئی دو نمبر کام ہوں تو اس علاقے کو ناپسند دیدہ اور برا سمجھا جاتا تھا مگر پھر سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ کے اندر اپنے آرڈرس کے بعد عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد یہاں پر اس کی صفائی کرائی اور یہاں پہ جتنی انکروچمنٹ ہوئی بھی تھی اس کو ختم کرائیا اور پھر اپنی پرس مارکٹ کو ایک اچھی اور صاف ستری عمارت بنا کر دکھایا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ انگریزوں کی عمارت ہے اور انگریز جو ہیں بریٹش گورنمنٹ وہ آج بھی پاکستان حکومت کو پیسے دیتی ہے اپنی پرانی عمارتوں کی حفاظت کی تو چونکہ انہوں نے پیسے دینا بند کر دیے تھے اس وجہ سے انہوں نے اس عمارت کو اور اس انکروچمنٹ کو ہٹایا اور اس عمارت کو اس عمارت ہی مرمت کرائیں مگر ہم اب اس بحث کے اندر نہیں جائیں گے ہم جائیں گے جی ایٹین فپٹی سیون کے اندر جب یہاں اس علاقے کے اندر اور اس شہر کے اندر ایک ریبیلین ہوا بریٹش راج کے خلاف جو کہ ایک دوسرا ریبیلین تھا جو انڈیا کے دھیلی کے اندر منگل پانڈے نے کیا تھا منگل پانڈے کو تو چاندی چوک کے اندر لے جا کے انہوں نے پانسی دے دی مگر یہاں کے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے ایمپریس مارکٹ کے گراؤن میں لے جا کے توپوں سے باندھ کے ان کے سر اڑا دیے یہ جو ایمپریس مارکٹ ہے یہ مارکٹ نہیں تھی یہاں پہ صرف ایک گراؤن تھا اور اس گراؤن کے اندر آرمی کی پریڈز ہوا کرتی تھی جب ریبیلین ہوا تو ریبیلین کی جو خبر تھی وہ اس وقت یہ کمانڈنگ آفیسر کو دو غداروں نے دی جن میں سے ان کا نام یہ دو تھے ان کا نام رام بننے اور لکشمن گڑا رہی تھا انہوں نے اس وقت کے کمانڈنگ آفیسر کو جا کے بتایا کہ جی کچھ ہمارے سپائی ہیں جو کہ بغاوت پہ اتا رہے ہیں اور وہ بریٹش آرمی سولڈرز کو ماریں گے اس کے بعد ان کے گھر لوٹیں گے اور پھر یہاں کے مکینوں کو اکسائیں گے کہ وہ بریٹش راج کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ان کی جو ظلم و زیادتی ہے اس کے خلاف سارے مل کے آواز اٹھائیں تو اس وقت کے کمانڈنگ آفیسر نے یہ ساری باتیں سن کر کراچی کے اندر کرفیو لگا دیا اور کرفیو لگانے کے بعد کیونکہ یہ ویسے بھی جو ایمپریس مارکٹ کا علاقہ ہے کراچی کے انٹورمنٹ اور آرمی گیریسن کا علاقہ تھا اور انہوں نے ان سارے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا ان سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور ان میں سے چند لوگوں کو انہوں نے کالے پانی کی سزا سنائی کچھ کو انہوں نے لیاری سے پکڑا اور پھر کچھ کو انہوں نے گوٹ احمد خان جو کہ آج سراب گوٹ کا علاقہ ہے کے پاس ہے وہاں سے پکڑا اور کچھ کو انہوں نے یہاں پہ لے جا کے اس گراؤن کے اندر توپوں کے ساتھ باندھ کے توپے چلا دی اور ان کے سارے سر اڑا دی تو جو یہاں کے مکین تھے جو یہاں کے رہائشی تھے انہوں نے ان کی شہادت کے بعد جو کہ انہوں نے اتنی بیردردی سے شہادت کی اور یہ بڑی پبلک ایگزیکیوشنز تھی کوئی چھپیوی ایگزیکیوشنز نہیں تھی کہ ان کو جب شہید کر دیا تو ان کے جسم کے جو آزا تھے ان کو انہوں نے دریاؤں میں سمندروں کے اندر اور ایک قائد عظم کے مزار کے پیچھے ایک ڈرین بہتا تھا اس ڈرین کے اندر بہا دیا تو لوگ جو تھے اس علاقے کے اور اس شہر کے وہ اس گراؤنڈ میں آ کے پھولوں کی پتیاں پھیکا کرتے تھے ان سارے شہیدوں کے لیے اور ان کو یاد رکھتے تھے تو انگریزوں کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بغاوت اور یہ ریبیلین اور زیادہ نہ بڑھ جائے اور یہ لوگ ان کی یادگار کے اندر کوئی مونیومنٹ نہ بنا دیں تو انہوں نے یہاں پہ ایمپریس مارکٹ کی تعمیر شروع کر دی اور ایمپریس مارکٹ بنانا شروع کر دی تو ایٹین ففٹی سیون سے ایٹین ایٹی فور تک کا جو سفر رہا اس میں ستائیس سال کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایمپریس مارکٹ بنائے اور آج کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ جی ہمارے جو اس شہر کے لوگوں نے آزادی کی جدو جہد کی ان میں سے یہاں اس مارکٹ کے اندر کیا کیا ہو چکا ہے خون کی ندیاں بہا دی ہیں تو اگر ان سب کو یہ بات کا پتہ ہو تو وہ لوگ خود بھی یہاں پہ اپنا کاروبار نہ کریں اور حکومت پاکستان اس بزار کو بند کروائے اور ان کی یاد کے اندر کوئی مونیومنٹ بنائے اور یہی ایک گزارش ہے ہماری حکومت سے جب صفائی کروالی ہے تو آگے بھی فردر جتنا کام ہو سکتا ہے کروالیں بہت شکریہ